ہلو سٹوڈینٹس گوڈ ماننگ ٹوال آف جو سٹوڈینٹس آج ہم اپنی ہندی پتھے پستک مدلکہ کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم مدلکہ کا آرث پڑھ لیتے ہیں کہ اس کا آرث کیا ہوتا ہے مدلکہ کا آرث مٹھاس بھی ہوتا ہے اور فولوں کے لمبے کیسروں پر جمعی ہوئی دھول یا رجی بھی ہوتا ہے جا ایک پرکار کی شراب جو مدلی نام کے گہوں سے بنائی جاتی ہے آرث آرث اس کے لگ لگ آرث نکالے گئے ہیں تو آج ہم مدلکہ کے فاسٹ لیسن کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ کنڈلیاں ہیں اور گردر کے دوارہ لکھی گئی ہے ان کے کبھی جاد رکھنا ان کے کبھی جو ہیں گردر جی ہیں کنڈلیاں کے تو بولتا کہ پرستط کنڈلی شند ہمیں گہرا بیوہارک گیان دیتے ہیں کبھی ان کنڈلیوں کے مادیم سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی کاریا ارمب کرنے سے پہلے اچھت سوچ بچار کر لینا چاہیے آویویک سے کیے گئے کاریا صدا بیاکلتا اشانتی اور اپمان کا کارن بنتے ہیں جیون میں دولت کا ابھیمان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ صدا ٹکنے والی نہیں ہے دولت سے ادک محتپون ہے صد بھابنا ایوہم بینمرتہ سے دوسروں کا دل جیتنا اثارت اس کاویتہ میں جے کنڈلیوں میں جے بطایا گیا ہے کہ منشی کو پہلے ہم پہلے پہلے پڑھتے ہیں بینا بیچارے یوگ کرے سو پاچھے پچھتائے کام بگارے آپنوں جگ میں ہوت ہنسائے جگ میں ہوت ہنسائے چت میں چین نہ پاوے کھان پان سنمان راگ رنگ منہی نہ بھاوے کہ گردر کبیرائے دکھ کچھو ترتنا ٹارے کھٹکت ہے جی مہی کیوں جو بینا بیچارے بینا بیچارے جو کرے جو بینا سو سمجھ کیے ہوئے بینا بیچارے ہوئے جو کام کرتے ہیں وہ باد میں پشتاتے تھا تو ان کو باد میں پشتانا پڑتا ہے کام بگارے آپنوں اپنا کام وہ بگارتے ہیں جو بینا سو سمجھ کیے ہوئے بینا بیچار کیے ہوئے کام کرتے ہیں وہ اپنا کام جو ہے ہمیشہ بگار دیتے ہیں جگ میں ہوت ہنسائے اور پورے سنسار جگ ہوتا ہے سنسار پورے سنسار میں ہنسی کا پاتر بنتے ہیں بلتا جگ میں ہوں تو ہنسائے چت میں چین نہ پاوے بلتا اس سے کیا ہے ان کا کام جو بگڑ جاتا ہے اور کیا ہے جگ میں ان کی ہنسی ہوتی ہے جگ میں جب ہنسی ہوتی ہے تو چت میں چین نہ پاوے ان کے من میں جرہ بھی چین نہیں ملتا تھا کوئی بھی خوشی مل جائے ان کو جرہ بھی ان کے من میں چین نہیں ملتا ہے چت ہوتا ہے من بلتا خان پان سنمان راگ رنگ من ہی نہ بھاوے ملتا ہوں نے کسی برکار کے خان پان میں سمان میں رنگ راگ میں آتھار کسی برکار کے دنیا کے رنگ تماشوں میں ان کا من جو ہے وہ نہیں لگتا ہے کہ گردر کبھی رائے دکھ کا چھٹر تنہ ٹارے گردر جی بول رہے ہیں جہاں پہ کہ جو دکھ ان کو ان کے من میں لگا ہوا ہے جو ہنسی کے پاتر بنے ہوئے ہیں وہ کیا ہے وہ دکھ جو انہیں ٹالنے پر بھی نہیں ٹلتا آتھار جتنا مر جی وہ چاہے وہ اس دکھوں کو بلا نہیں سکتے ہیں کھٹکت ہے جی یہ ماہی کیوں جو بینا بچارے ہمیشہ ان کے من میں ہمیشہ وہ دکھ جو ہے وہ کھٹکتہ ہی رہتا ہے کیوں جو بینا بچارے جو بینا سوچ بچار بھی یہ ہوئے کام کیا جاتا ہے آتھار جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو اچھی تا اچھی سوچ بچار کر لینا چاہیے اس کے بعد ہی وہ کام کرنا چاہیے اگر ہم بینا سوچے سمجھے کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے ہم جگ میں ہنسی کا پاتر بنتے ہیں اور جگ میں ہنسی کا پاتر بننے کے بعد کیا ہے ہمارے من میں کسی پرکار کا جو ہے سکھ چین جو ہے وہ نہیں مل پاتا ہے پھر اس کے لیے چاہیے ہمیں کسی پرکار کے بھی کھان پان دنیا کے رنگ تماشے میں لے جاؤ کچھ کہیں پہ بھی چلے جاؤ وہاں پہ بھی ہمارا من جو ہے وہ نہیں لگتا ہے تو بول رہا ہے کہ گردر جہاں پہ کبھی گردر جہی بتا رہے ہیں کہ جو دکھ ہمیں لگا ہوگا جو بینہ بچارے ہم نے کام کیا ہوگا اس سے ہنسی کا پاتر بنے ہوں گے ہم سنسار میں اور جو ہم ہنسی کا پاتر بنے ہیں وہ دکھ جو ہے ہم اپنے ٹالنے پر بھی نہیں ٹال سکتے تھا جتنا مرجے چاہیں اسے نہیں بلا سکتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے من میں کھٹکتا ہی رہے گا اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اسے سوچ سمجھ کر کرنا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے اس کا فرسٹ پیرگرام پڑھا ہے اس کو ویڈیو کو آپ نے دھیان سے سننا ہے میں نے اس کی فوٹو کلک کر کے بھی دوں گی اس ویڈیو کو دھیان سے سننا ہے بعد میں اس کے کوسٹن آنسر بھی میں نے پوٹ کرنے ہیں تھینکیو